وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ کیا وسیعت کرنا ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہاں جس طرح میں نے کہا کہ دور جہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اور عورت کسی بھی شکل میں ہے ماں ہے بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے اس کو نظر انداز کرنا ہی کرنا ہے اور معاشرے میں سماج میں بندہ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ طاقتور ہوں سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے لہذا فیصلے بھی میرے ہوں گے اور مرضی بھی میری چلے گی نہیں نہیں عورت کا اپنا مقام ہے مرد کا اپنا مقام ہے اور جو تقسیم اللہ نے کر دی اللہ کے رسول نے کر دی اس میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اس لیے اس کا وسیعت کرنا ضروری بن گیا لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور یہ وسیعت کا حکم اس وقت منصوب ہو گیا جب سورہ نساء کی وہ آیتیں آگئیں لِلْرِجَالِ نَصِبٌ مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانْ وَالْأَقْرَبُونَ کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو والدین اور حصہ دار چھوڑتی ہیں اور اسی طرح وَالِنْنِسَائِ نَصِبٌ عورتوں کے لیے لہدہ کہا مردوں کے لیے لہدہ کہا باقاعدہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے اور وہ حصہ آپ کو دینا ہوگا اور پھر وہ سارے حصے تقسیم کر دیئے باقاعدہ مقرر کر دیئے سورہ نشام میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی انشاءاللہ اپنے مقام پر وہاں یہ گزارشات ہوں گے اللہ کی توفیق سے زندگی اور صحت کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں انشاءاللہ وہاں پہ یہ بیان ہوگا لیکن آج کی بات صرف اتنی ہے کہ جب یہ نظام آیا اللہ تعالیٰ نے جو وہ وسیعت کا سلسلہ تھا جو عارضی تھا حکم اس کو تبدیل کر کے پھر مستقل باقاعدہ اس سے مقرر کر دیئے یہ اس سے ان کو اب نظر انداز نہیں کر سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سنن ابو دعوت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق دار کو حق دے دیا بیٹے کا کتنا ہے بیٹی کا کتنا ہے بھائی کا کتنا ہے بین کا کتنا ہے دوسرے عزیز رسطہ داروں کا کتنا یہ سلطلہ بنتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کر دی باقاعدہ وہ چیزیں مقرر کر دی اور وہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے جو حصے مقرر کر دی ہیں پھر فلا وسیعت للوارس پھر وارس کے لیے آپ وہ تقسیم نہیں کر سکتے وہ جو وسیعت کرنی ہے وہ دیگر رسطہ داروں کے لیے جس طرح ایک حصہ مقرر کیا کہ پوری جائداد آپ وسیعت نہیں کر سکتے اس کا تیسرا حصہ ہے وہ آپ وسیعت کر سکتے ہیں اس کے لیے رسطہ داروں کا حصہ ہے دینی داروں کا حصہ ہے جہاں بھی آپ دینا چاہیں تو باقی جو دو حصے ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو وراثت کے اس سے مقرر کیے گیا ان کو وہ حصہ مل جائے گا اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں بتا جائے بتلا جائے وسیعت کر جائے کہ یہ میرا مال فلاں کو ملے گا یہ میرا مال فلاں کو ملے گا